ڈیئر سٹوڈینٹ آپ کو کامس کیڈی میں اے اکاؤنٹنگ کو سفائیور برائیڈ فیوچر کے سیکنڈ بیج کے آج کے لیکچر میں ویلکم کرتے ہیں ہم نے لانس لیکچر میں ڈسکاس کیا تھا کہ ہیڈ آف اکاؤنٹس کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور ان کے ڈیبٹ اور کریڈٹس رول کو ڈسکاس کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے جرنل کو سٹارٹ کیا تھا کہ جرنل کیا ہے اس کے بعد ہم نے جرنل کی تھیوری کو سٹڈی کیا پھر ہم نے جرنل کے پرفارمی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کیا تھا اور پھر ہم نے ایک 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 زیمپل کی تھی جس میں ہم نے آپ کو جرنل انٹری بنانا سکھائی تھی سو آج کے لیکچر میں ڈیبٹ اور کریڈٹس رول سے سٹارٹ کروں گا ڈیبٹ اور کریڈٹس رول کو ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا تلق نہ صرف اس ٹاپک سے ہے بلکہ یہ آپ کو پوری اکاؤنٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے سو آپ نے ان ڈیبٹ اور کریڈٹس رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے سمجھنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے وہ ڈیبٹ اور کریڈٹس رول کیا ہیں ان میں فرسٹ نمبر پہ ہے ایسٹس ایسٹس کا نارمل بیننس ہوتا ہے ڈیبٹ ایسٹس انکریز ہوں گے تو یہ ڈیبٹ ہوں گے ایسٹس ڈی کریز ہوں گے تو یہ کریڈٹ ہوں گے اس کے بعد ہے لائیبیلٹی لائیبیلٹی کا نارمل بیننس کریڈٹ ہوتا ہے لائیبیلٹی انکریز ہوگی تو یہ کریڈٹ ہوگی لائیبیلٹی ڈی کریز ہوگی تو یہ ڈیبٹ ہوگی دھرڈ نمبر پہ ہے انر ایکویٹی انر ایکویٹی کا نارمل بیننس کریڈٹ ہوتا ہے انر ایکویٹی اگر انکریز ہوگی تو یہ کریڈٹ ہوگی اگر ڈیکریز ہوگی تو یہ ڈیبٹ ہوگی اس کے بعد ہے ایکسپینس ایکسپینس کا نارمل بیلنس ہوتا ہے ڈیبٹ اگر ایکسپینس آپ کے انکریز ہوں گے تو یہ ڈیبٹ ہوں گے اگر ایکسپینس آپ کے ڈیکریز ہوں گے تو یہ کریڈٹ ہوں گے اس کے بعد ہے ریوینیو ریوینیو کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے ریوینیو اگر انکریز ہوں گے تو یہ کریڈٹ ہوں گے اگر یہ ڈیگریز ہوں گے تو پھر یہ ڈیبٹ ہوں گے سو یہ وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ سلوز ہیں جن کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے سو اب ہم ایک اگزیمپل کو ڈسکاس کریں گے جس میں آپ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ سلوز اور ساتھ ہی جنرل انٹری بھی ڈسکاس ہو جائیں گی تو چلتے ہیں ہم آپ ایک کوسٹین کو سال کرتے ہیں اس میں آئے وہ کہہ رہا ہے کہ مسٹر علی جونس ہے وہ 2005 فرس جنری کو اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے تو فرس جنری کو وہ کیا ٹرانزیکشن کر رہا ہے مسٹر علی سٹارٹڈ بزنس ویڈ کیش ون لیگ سیفٹی تھاؤزن مسٹر علی جونس ہے وہ یکم جنری کو اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار سے تو اس کی انٹری کیا ہوگی اس میں وہ کیش آ رہا ہے کیش ماری ایسٹس ہے انکریز ہو رہا ہے تو یہ ڈیبٹ ہو جائے گا آنر ایکوٹی بھی ہماری انکریز ہو رہی ہے یہ انکریز ہو تو یہ کیا ہوتی ہے کریڈٹ سو انٹری ہوگی کیش ڈیبٹ کیپیٹل کریڈٹ اس کی نریشن ہوگی سٹارٹڈ بزنس ویڈ کیش اس کے بعد وہ سیکنڈ جنری کو انٹری کر رہا ہے مسٹر علی پرچیز گوڈ فرام بابر فارٹی تھاؤزن کہ سیکنڈ جنری کو مسٹر علی نے جونسی ایم بابر سے ادھار کی اوپر چیزیں خریدتی ہیں چالیس ادھار کی تو اس سے کیا ہے وہ آپ کے پاس پرچیز آرہی ہیں پرچیز آپ کا ایکسپینس ہے تو یہ انکریز ہو رہا ہے تو اس کو ڈیبٹ کر دیں گے دوسری طرف آپ کی جونسی ہے لائیبیلٹی کیونکہ آپ ادھار پر خرید کر رہے ہیں وہ انکریز ہو رہی ہے تو وہ کریڈٹ ہو جائے گی تو انٹری کیا ہوگی پرچیز ڈیبٹ فارٹی تھاؤزن اور بابر کریڈٹ فارٹی تھاؤزن تو اس کی انگریشن کیا ہوگی پرچیز فرام بابر آن اکاؤنٹ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن وہ کہہ رہا ہے تھری جنوی کو تھری جنوی کو وہ کیا کہہ رہا ہے سولڈ گوڈز تو مسٹر حفیز آن اکاؤنٹ ٹوئنٹی ایٹھ تھاؤزن وہ تھرڈ جنوی کو مسٹر حفیز کو اٹھائیس ہزار روپے کی چیزیں جونسی ہیں بیچ رہا ہے ادھار پر اس سے کیا پتہ جا رہا ہے آپ کو ایک آپ کی سیل ہو رہی ہے آپ کے پاس اب کیش نہیں آ رہی وہ ادھار کی اوپر چیزیں بیچ رہا ہے مطلب اکاؤنٹ ریسیویبل اب آپ کا انقریز ہو رہا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل آپ کا کرنٹ ایسٹس ہیں یہ بڑے گا تو ڈیبیٹ ہوگا سیلز آپ کی ریوینی ہویا ہے یہ بڑھیں گی تو یہ کریڈٹ ہوں گی سو انٹری پاس ہوگی آپ کی اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبیٹ اس کے بعد سیلز جو انسی ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گی ٹوئنٹی ایٹھ ہاؤنٹ سے ٹوئنٹی ایٹھ ہاؤنٹ سے سو نیچٹ ہماری ٹرانزیکشن کار رہا ہے وہ فور کو مسٹر حفیز ریٹارن گوڈز ایٹھ ہاؤنٹ مسٹر حفیز جو انسی ہے وہ آٹھ ہزار کی جو انسی چیزیں ہیں وہ واپس کار رہا ہے ہم کو پہلے ہم نے اس کو سیل کی تھی اب وہ ہماری مطلب سیل ریٹارن ہو رہی ہے فیز ہم کو چیزیں واپس کار رہا ہے آٹھ ہزار کی تو اس سے کیا ہے آپ کی جو انسی ہے سیلز جو انسی ہے وہ کام ہو رہی ہے سیلز ہمارا ریوینیو تھا وہ کام ہو تو کیا ہوتا ہے ریوینیو ڈیبٹ ہوتا ہے اور جو انسے ایسٹس ہوں وہ دیکریز ہوں تو کیا ہو جاتے ہیں کریڈٹ مسٹر حفیز ہمارا جو انسی تھا وہ ہمارا ایسٹس تھا جس کو ہم نے ڈیبٹ ریکارڈ کی ہوتا ہے اس میں ایٹھ ہاؤزنڈ کمی ہو رہی ہے تو ہم مسٹر حفیز کو کیا کر دیں گے گریڈٹ کر دیں گے ایٹھ ہاؤزنڈ سے اور سیلز جو انسی ہے وہ ہماری کام ہو رہی ہے تو اس کو ہم ایٹھ ہاؤزنڈ سے ڈیبٹ کر دیں گے اس کے بعد نیچ ٹرانزیکشن وہ کر رہا ہے کہ کیش پیر ٹو بابر اینڈ ریسیو کیش ڈسکاؤنٹ ٹو تھاؤزنڈ وہ کہا کر رہا ہے بابر سے ہم نے پہلے دو جنوری کو ہم نے جو انسی چیزیں فارٹی تھاؤزنڈ کی خریدی تھی اب وہ اس بابر کو جو انسی ہے وہ پیمٹ کر رہا ہے اور جس کی اوپر وہ اسے ٹو تھاؤزنڈ کا کیش ڈسکاؤنٹ میرا اب آپ پوچھیں کیش ڈسکاؤنٹ کیش ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ وقت سے پہلے ادائیگی کریں گے تو اس کی اوپر آپ کو جو رائیت دی جاتی ہے وہ مرک کیش ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اب اس نے جو انسی ہے مقررہ تاریخ سے پہلے اس کو پیسے دی ہیں تو اس میں وہ ٹھٹی ایٹھ ہاؤزنڈ کی پیمٹ کر رہا ہے ٹو تھاؤزنڈ اس کو ڈسکاؤنٹ میرا تو اس سے وہ کیا ہے اس کی انٹری کرے گا اس کی لائیبیلٹی جو انسی ہے وہ کام ہو رہی ہے لائیبیلٹی کام ہو تو وہ ڈیبٹ ہو جاتی ہیں اس کی جو انسی ہے کیش وہ کام ہو رہی ہے ایسٹس ہے تو وہ کریڈٹ ہو جائے گا یہ ڈسکاؤنٹ سے ریسیوڈ ہو رہا ہے ریسیوڈ ہو رہا ہے اس کی انکم ہے تو یہ کریڈٹ ہو جائے گی تو اس کی انٹری ہو جائے گی بابر ڈیبیٹ فارٹی تھاؤزنڈ کیش کریڈٹ ٹھٹی ایٹھاؤزنڈ اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ٹو تھاؤزنڈ سے کریڈٹ ہو جائے گا تو یہ اس کی نریشن کیا ہو جائے گی کیش پیر ٹو بابر اینڈ ریسیب کیش ڈسکاؤنٹ اس کے بعد نیکس ٹرانزیکشن وہ کیا کر رہا ہے سیونت جنوری کو گوڑ گیو اوے چائٹی کیش ایٹھ ہاؤزنڈ ایٹھ انڈرڈ اینڈ بورس جانسی ہیں وہ سکس ہنڈرڈ مطلب وہ جانسی ہے چائٹی دے رہا ہے گورس کی صورت میں اور کیش کی صورت میں اس میں چائٹی ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے تو ایکسپینس جانسی ہیں یہ بڑھیں تو اسے ہم کیا کرتے ہیں ڈیبٹ کرتے ہیں اور یہ جانسی ہیں گورس یہ ہمارا ایکسپینس ہے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم کریڈٹ کر دیں گے کیش بھی ہماری کام ہو رہی ہے کیونکہ ہم دے رہے ہیں چائٹی پہ تو یہ بھی ہماری کریڈٹ ہو جائے گی تو اس میں ایٹھ ہاؤزنڈ کی ایٹھ ہنڈرڈ کیش ہے اور سکس ہنڈرڈ کی جانسی ہیں گورس ہیں ان دون کے امانس کو ملا کر چائٹی کے آگے چائٹی کو ڈیبٹ کریں گے چائٹی اکاؤنٹ ڈیبٹ فورٹین ہنڈرڈ اور کیش کریڈٹ ایٹ ہنڈرڈ اور گوڈز جانسی پرچیز آپ کی وہ ہو جائیں گی سکس ہنڈر سے کریڈٹ یہ آپ کی ہو جائیں گی کمپاؤنڈ انٹری کی ایزمبر کیونکہ اس میں مور دین ون اکاؤنٹ جانسی ہیں وہ کریڈٹ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ چائٹی چائٹی ہوتی ہے خیرات وغیرہ جو آپ چیزیں دیتے ہیں خیرات پر یہ وہ ہوتی ہے اس میں جو آپ کیش اور گوڈز کی صورت میں دے رہے ہیں اس کے بعد وہ نائن جنری کو اس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کہ وہ پیڈ ٹیلی فون بل ایٹین ہنڈرڈ کا وہ نائن جنری کو وہ اپنے ٹیلی فون کا جانسی بل وہ ادا کر رہا ہے تو اس کی کیا ٹرانزیکشن ہوگی ٹیلی فون ہمارا اکسپینس ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اس کی انٹری کا ہو گئی ٹیلی فون بل اکسپینس ڈیبٹ ایٹین ہنڈرڈ اور اس کے بعد کیش جنس ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا اس کی نریشن ہو جائے گی پھر ٹیلی فون بے اس کے بعد وہ ٹھرٹی جنری کو جانسی ہے وہ انٹری کیا کر رہا ہے کہ وہ پیڈ سیلری پیڈ سیلری ایٹین تھاؤزنڈ آٹھ ہزار کی وہ سیلری ٹیس جنری کو پی کر رہا ہے اس سے سیلری ہمارا اکسپینس یہ انکریز ہو گا تو ڈیبٹ ہو گا کیش مارا اکسپینس ہے وہ کم ہو رہا ہے تو وہ کریڈٹ ہو گا سیلری ڈیبٹ کیش کریڈٹ ایٹین تھاؤزنڈ ایٹین تھاؤزن سے تو اس کی نریشن ہو جائے گی پیڈ سیلری ٹو انٹلائیں یہ تھی جنرل انٹری جو ہم نے آج ڈسکاس کی جس میں ہم نے ڈیبٹ اور کریڈٹ سور کو بھی ڈسکاس کیا آپ نے اگر نیکس پرابلمز ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو ساز کرنا ہے اگر آپ کو کوئی ان میں پرابلم ہو تو آپ نے ڈسکاس کر لینا ہے ملتے ہیں نیپس لیکٹر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ